ہیلو ایوریون آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایچ پی بوس دھرمشالہ دورہ جو اگزام کنڈکٹ کیا گیا تھا ایچ پی جی بیٹی ڈی ایل ایڈ این ٹرانس کا جو اگزام انیس جولائی دو ہزار بائس کو کنڈکٹ کیا گیا تھا اس کا تھوڑے دن پہلے ریزلٹ جاری کر دیا گیا تھا اور اس کی جو کانسلنگ تھی وہ سٹارٹ ہو چکی تھی ابھی حال ہی میں سپورٹس کورٹے والوں کی کینڈیڈیٹس کی جو کانسلنگ ہو ہوگی ہے اب تو پچھلے کل ہی ایک نوٹس نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے ایچ پی بوس دھرمشالہ دورہ یہ بھی ایچ پی جی بیٹی ڈی ایل ایڈ این ٹرانس سے لیٹڈ ہے تو کانسلنگ سیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ایچ پی بوس دورہ اب جو میریٹریس میں کنڈیڈیٹ آئے ہیں ان کی کانسلنگ جو ہوگی آپ کی ستارہ اگست دو ہزار بائیس لے کر ایک ستمبر دو ہزار بائیس تک ایچ پی بوس میں ایچ پی بوس دھرم کانسلنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس تارہ اگست دو ہزار بائیس لے کر ایک ستمبر تک یہ کانسلنگ کنڈیکٹ کی جائے گی تو کانسلنگ پر کرییا ہے دو چینی تبیارتیوں کی جو لسٹ ہے وہ آپ کی ایچ پی بوس دھرمشالہ کی بیب سائٹ پر اپلبد ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا ہے ڈائریکٹ لنک آپ وہاں پر جا کر جو بھی میریٹ لسٹ میں آیا ہے کینڈیڈیٹ وہ اپنا کانسلنگ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا لن کانسلنگ میں ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا ہے تو آگے بولا گیا کہ کانسلنگ میں بھاگ لینے والے ابھیارتیوں کو ابھیارتیوں کو یہ نردیش دی جاتے ہیں کہ وہ بورڈ بیب سائٹ پر اپلبد تھیبار سوچی انسار ہی بورڈ مکھیالیا دھرمشالہ کانسلنگ کے تو پہنچے کیونکہ سبھی کی الگ الگ ڈیٹ ہوگی اس میں کانسلنگ کی تو ابھیارتی اپنے ساتھ کیا کیا لائیں گے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں بائیو ڈاٹا فارم ہے بائیو � پتر تتھا انیہ سمبندیت پرمان پتروں کے ساتھ ان کی ستیاپیت چھایا پرکتی یعنی کہ فوڈو سٹیٹ بھی ساتھ لانا مشکل لانا سنشت کریں گے اور ابھیارتی ادھیک جانکاری کے لیے دورواز نمبر جو دیا ہے اس پر سمپرک کر سکتے ہیں اگر کسی کو کسی 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 لیٹڈ کچھ پوچھنا ہے تو یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے اس پر کسی لیٹڈ کچھ پوچھنا ہے تو یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے اس پر کسی لیٹڈ سب سے لے کر ایک ستم پر دوہجار بائیس سکی کانسلنگ کنڈکٹ کی جائے گی صبح دس بجے سے ایس پی بوس دھر بشالہ میں اس کے بعد جو یہ فرسٹ روند کانسلنگ یہ فرسٹ روند ہے کانسلنگ کا یہ دی ہے آپ کی میرٹل سٹ اور ڈیٹھ دی ہے جیسے یہ دی ہے فرسٹ کانڈیڈ ہے کریتی کا ان کی جو کانسلنگ ہے وہ آپ کی کب ہوگی یہ ہوگی آپ کی ستار آگست کو یہ دیکھئے یہ کانسلنگ سبی کا دیا ہے ایسے جیسے ماگس واس دیا ہے جس کے جتنے ماگس ہے اس حساب سے ان کی کانسلنگ ہے تو اس کا لنک ڈائریکٹ لنک اگر آپ پی ٹی آف چاہتے ہو اس کا لنک بھی میں نے دسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ ڈائریکٹ لنک ویب سائٹ پر جا کر لنک پر جا کر یہ ڈانلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد جو بولا گیا ہی بائیو ڈاٹا فارم جو ہے یہ ہے بائیو ڈاٹا فارم ہے گورنمنٹ ڈائیٹ کے لیے اگر آپ گورنمنٹ ڈائیٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو کونس لنگ اگر آپ نے گورنمنٹ ڈائیٹ میں فیل اپ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بائیو ڈاٹا فارم ہے اس کا لنک میں نے دے دیا ہے یہاں پر آپ اس فارم کو فیل کر دوگے اور لاسٹ میں جا کے یہاں پر یہ جو ڈائیٹ دی ہیں گورنمنٹ ڈائیٹ یہاں پر اپنی پریفرنس بھر سکتے ہو تو بارہ ڈائیٹ سے ہے ان ٹوٹل ان میں آپ اپنی پریفرنس بھر سکتے ہو اگر آپ گورنمنٹ ڈائیٹ چاہتے ہو گورنمنٹ ڈائیٹ میں تو یہ آپ کی گورنمنٹ ڈائیٹ کے لیے یہ آپ کی بائیو ڈاٹا فارم ہے اسی طرح اگر آپ پرائیوٹ ڈمیشن ڈمیشن پرائیوٹ والیز میں ڈمیشنیاں لنا چاہتے ہو تو اس سے لئے ایک الگ سے فارم ہے cardiovascular فارم جو ہے تو آپ کی private institute کے لیے اس کے لیے الگ فارم ہے یہ اس کے لئے لنک میں نے دی دیا ہے آپ اہم پر جا کر اگر آپ پرائیوٹ سیٹ جاتے ہو تو اس کے لئے آپ پرائیوٹ بائیو ڈیٹا فارم جو ہے وہ ڈانوڈ کر سکتے ہو اس میں آپ کو فریفرنس دینی ہوگی جیسے یہ پرائیوٹ کولیز دیئے ہیں یہ پرائیوٹ کولیز ہیں اس میں آپ اپنا پرائیوٹ اوڈر دے سکتے ہوگی اس میں آپ پہلے چوئیس کون سی ہے یہ پرائیوٹ بائیو ڈیٹا فارم ہے اس کو بھی اگر آپ ڈانوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ڈسکرپشن بوکس میں میں نے ڈیریکٹ لنک دیا ہے ایس پی بہوس ڈھرمشارہ کی ویب سائٹ کا نوٹیوکیشن کا وہاں پر آپ ڈانوڈ کر سکتے ہو تو تو فرنس یہ آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے ایس پی بہوس ڈھرمشارہ نے ایس پی جی بیٹی ڈی ایلیڈ انٹرانس جو ہوا تھا اس کا جو کونسلنگ سیڈیول ہے وہ آپ کا ستار آگست دو ہزار بائی سے لے کر ایک ستمبر دو ہزار بائی سے تک کنڈکٹ کیا جائے گا ایس پی بہوس ڈھرمشارہ میں کے آفیس میں یہ آپ کو پتہ ہوگا آف لائن ہی کونسلنگ ہوگی آپ کی ستار آگستے سٹارٹ ہو رہی ہے اگر آپ نے کونسلنگ سیڈیول جو اپنا بنا چیک کرنا ہے دیکھنا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے جو اگر آپ نے گورنمنٹ ڈائیٹ میں ایڈمیشن لینی ہے اس کے لیے ایک الگ سے بائیو ڈیٹا فرم ہوگی اور اگر آپ نے پرائیویٹ انسٹیڈوٹ میں لینی ہے تو اس کے الگ فرم ہوگی جس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کر لنک پر جا کر ڈیریکٹ اس فرم کو ڈالنڈ کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو فرنس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کو سندھ آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تھانکو فرنس